اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلم حائے مقدس طرح میں ہماری سماعت و پسارت کے ساتھ یقیناً اس مرد کلندر و دانائر راز کی گفتگار کے استخواہاں ہیں جو کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن کی عملی تفسیر میری مراد میرا مسیح و چارہ ساز کہ جس کا دل بھی ہے دل نواز جس کی نظر بھی ہے نظر نواز بھوے زفر ہوئے نواز یا سیدی محمد فراز اور دولتیں دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں دولتیں دارین ہوگی دونوں جہانہ کی دولت دولتیں دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں آقا آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں چاند دو ڈگڑے ہوا سورج پلت کر آ گیا کیسی گفت کیا کشش تھی ذل جلالی ہاتھ میں اور وہ تو کہیے وہ تو کہیے لاج رکھ لی نسبت سرکار نے ورنہ کیا تھا روز معاشر میرے خالی ہاتھ میں اور دونوں جہان دونوں جہان آپ سے مانگوں تو آقا رکھوں گا کہاں حاصل عزیز تھا یہ شیر کہ دونوں جہان آپ سے مانگوں تو رکھوں گا کہاں آقا آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں دولت دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں اور سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قربان دلو جہاں سے کیا شام تمہاری ہے اور ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو جائیں کہاں ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو جائیں کہاں یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے اور جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا امت کو شاہے پتہا کملی میں چھوڑائیں گے گھبراؤ لدیبانوں سرکار بلائیں گے میں خداوت و براغت کے لئے ملت میں سوں اس مرد حقاقہ کی بارگاہ میں میری مراد پیکر حسنو جمال جامع عاشقہ جگر گوش ہے ناس جہاں قدب اللہ صدی اللہ حضرت سید محمد فراش شاہ ما شدی قادری دامن حصور اپنے خطابی نماز سے صرفعت فرما کر ہماری تسکیر گلوب کا سامان کریں نعرا تکبیر نعرا حصالت نعرا حیمری نعرا غوثیہ آسانہ آلیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری فیضان حضور نازدہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد و خوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اتھامان الرحیم و اما ب نعمت رب کا فحدث صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی القریم والامین و نحن علی ذالک عالمین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین میرے مسلمان بھائیو اور میرے پیر بھائیو ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اور میں شریک ہیں اس وقت حجی اللہ رب العزت کی مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے محبوب حضرت بحمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک میں شرکت کر سکے کوئی دور سے آئے ہیں یا قریب سے آئے ہیں اللہ سب کو اس کا عجر عطا فرمائے گا اور اس محفر کو انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے گا اور ہمارے اس دنیا میں گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے گا اور ہمیں یہاں سے پاک اور صاف کر کے توبہ کی توفیق عطا کر کے اپنے گناہوں کو یہیں سے مٹا کر اور آئندہ شراط مستقیم پر چلنے کا عہد کر کے اللہ ہم کو یہاں سے لے کر جائے میرے محترم عزیزوں وزرگوں بھائیوں ہم ملاد کی محفل میں موجود ہیں تو کیوں نہ کچھ تھوڑی سی بات یہ کی جائے یہ کہ ملاد کیا ہے اور ملاد کیوں منایا جاتا ہے کہ ملاد کیا ہے اور ملاد کیوں منایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے قرآن پاک کے آخری سپارے کہ کچھ الفاظ و امہ بے نعمت رب کا وحدث اس کا میں نے سہارا لیا جگہ جگہ پر ملاد منقل ہوتے ہیں آشکانِ رسول ملاد مناتے ہیں کچھ ملاد منانے والے بھی آشکانِ رسول ہیں اور کچھ کلمہ گو کی نظر میں ملاد منانا صحیح بھی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ملاد کیوں منایا جاتا ہے ملاد منانے والے بھی بے شمار جانسہ رہے ہیں اور ملاد کی مخالفت کرنے والے بھی بہت لوگ موجود ہیں بزاہِ سمام کے تمام کلمہ گو ہیں اور مجھے کسی نے حق نہیں دیا کہ میں کسی کو دوزگی کہوں یا جنتی کہوں اللہ پر چھوڑ دیا جائے کہ کسی کی مخلوق میں کون جنتی ہے کون دوزگی ہے کسی کو کافر کہنے کا حق نہ مجھے ہے نہ کسی اور کو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کون ایمان والا ہے کون کافر ہے اور کون منافر ہے بندہ اپنا اندر سیدھا کرے اپنا اندر سیدھا کرے اپنا دل سیدھا کرے اپنا باطن صحیح اور پاک اور صاحب کرے دوسرے کی ٹو میں نہ ہی لگے تو بہتر ہے اپنی بات کرے اپنی سوچ بتائے اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھے کوئی قبول کرے نہ کرے اس کی قسمت اس کی مد تو اسی لیے کیوں تھوڑی سی یہ گفتگو کی جائے ملاد میں بیٹھے ہیں اور اکثر ہم لوگوں کو موت پتہ ہی نہیں ہے کہ ملاد کس شیئے کا نام ہے اور ملاد منایا جاتا ہے میں صحیح کہا ہے نہ میں حقصریت ہم بولے والے دیاتی سیدھے ساتھے لوگ ہم نے دیکھا پیدا ہوئے ہم نے دیکھا کہ ملاد منایا جاتا ہے جی ہمارا باپ مناتے تھے دادا مناتے تھے پڑے مناتے تھے تو الحمدللہ ہم بھی مناتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ملاد کس شیئے کا نام ہے اور یہ منایا جاتا ہے اور جو کہتے ہیں نہ مناو وہ کیوں کہتے ہیں نہ منایا جاتا ہے یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں اُبرنا چاہیے اور ایسے اس کامل پیر کا مرید جس کا نام سید محمد عبداللہ شاہر عبداللہ ہے جو شریعت کا پی پیر اور طریقت کا پی پیر پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت سکھائے پیر وہ ہوتا ہے جو نبی کے رنگ میں رنگ دے پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کی تصویر ہو پیر وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے رب یاد آ جائے رب اسی کو دیکھ کے یاد آئے گا جو رب کی طرف لوگوں کو بلائے گا جو لوگوں کو دین حقیقی سکھائے گا مصطفیٰ کا غلام بنائے گا وہی پیر ہے وہی ولی ہے وہی شیخ ہے تو یہ ملاد کیوں منایا جاتا ہے اور ملاد ہے کی شیخ کا نام ہے جس میں آپ اور میں بھی بیٹھے ہیں ہم میں سے بھی اکثریت کو کوئی میں نہیں ملاد کیا ہے میم یہ لام علی بلاد دال یہ ملاد کیا بلائے گا اور ملاد کیوں منایا جاتا ہے میرے مہترم دوستو سب سے پہلے تو یہ یقین کامل کر لو کہ یہ کائنات عالم وجود میں نہیں تھی ایک اللہ کی ذات تھی اور اللہ کے نور سے اس کے محبوب کا نور تھی ایک دن جبریل آئے حضور کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امیل سے پوچھا جبریل بتاؤ جبریل اس فرشتے کا نام ہے جبرائی جو کہ اللہ کا پیغام ہر نبی کے پاس لاتا رہا ایک طرح سے فرشتوں کا سردار ہے جبریل حضور نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے تم کب سے بارز وجود میں آئے ہو رب جو تمام مخلوقات کا خالق ہے یہ بھی عقیدہ رکھئے جو مجھے اور آپ کو ہمارے پیر دے دیا کہ اللہ خالق ہے اللہ کے رسول کی ذات مخلوق ہے محمد کریم کی ذات مخلوق ہے اللہ خالق ہے اور کبھی خالق اور مخلوق کا مقابلہ نہیں ہوتا اور نہ مقابلہ ہو سکتا ہے اور نہ ہم مقابلہ کرتے ہیں وہ خالق ہے یہ مخلوق لیکن اللہ کے محبوب کی ذات مخلوق ضرور ہے لیکن آپ کی اور میرے جیسی مخلوق نہیں وہ مخلوق میں سے تمام اولاد آدم کی سردار ہے اور تمام انبیاء چیک لاز چوبیس ہزار کی امام ہے اور خاتمین نبیین ہے اور سب سے پڑھ کر وہ خالق کا مخلوق مخلوق محبوب ہے خالق بنانے والا مخلوق بننے والا تو ہم مخلوق نہیں مانتے سرکار کو خالق نہیں مانتے مخلوق مانتے ہیں اور جب مخلوق تسلیم کر لیا جائے تو پھر خالق اور مخلوق میں مقابلہ نہیں ہوتا تو حجبریل نے پوچھا گیا حضور نے خود پوچھا کہ اے جبریل بتا تیری عمر کیا ہے جبریل نے عرض کی سرکار صحیح اندازہ تو مجھے نہیں ہے لیکن آپ یہ سوچئے کہ ایک ستارہ ہے جو کہ بہتر سوز بہتر ہزار سال کے بعد تلو ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے اور پھر بہتر ہزار سال کے بعد دوبارہ نکلتا ہے بہتر ہزار سال اور آپ کی اور میری عمرے تو سو سال بھی نہیں ہوئی سو سال کی نہیں عمر ہوتی آج کل تو بہتر ہزار سال کے بعد نکلتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے پھر بہتر ہزار سال جب گزر جاتے ہیں تو پھر تلو ہوتا ہے جبریل نے ارز کی سرکار اس ستارے کو جو بہتر ہزار سال کے بعد تلو ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور پھر تلو ہوتا ہے میں جبریل اس بہتر ہزار سال والے ستارے کو بہتر ہزار دفع دیکھ چکا ہوں بہتر ہزار سال کے بعد ستارہ نکلتا ہے پھر تلو ہوتا ہے جبریل نے ارز کی سرکار اس کو میں جبریل بہتر ہزار دفع دیکھ چکا ہوں اس کو بہت بڑے کیلکو لیٹر کے ساتھ جمع تخریق کرنا پڑے گا پھر پتہ نہیں کتنے عربوں کھربوں سال نکلیں گے مطلب اس کو اپنی عمر کا اندازہ کی نہیں تھا کہ کتنی طویل عمر ہے کہ یہ میں بتا سکتا ہوں کہ بہتر ہزار دفعوں کو دیکھ چکا ہوں ویسے مجھے سالوں کا نئی بنجائش کی کتنے کا ہوں حضور نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اور میرے رسول نے احساس فرمایا کہ اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے سب سے قدرت میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا اس ذات کی قسم جس نے میرے سر پر خاتمین نبی این کا تاعت رہا اس ذات کی قسم جو کل قیامت کے دن مجھے صحیح شفاعت بنائے گی اس ذات کی قسم جس نے مجھے عزت دی اس ذات کی قسم جس نے مجھے رسالت دی وہ ستارہ جو تو بہتر ہزار تفاہ دیکھ چکا ہے وہ ستارہ میں محمد ہوں جس ستارہ جس فرشتے کو اپنی عمر کا اندازہ نہیں اور وہ بہتر ہزار تفاہ دیکھ چکا ہے اب حضور نے فرمایا وہ ستارہ میں ہوں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار کی شخصیت اس وقت بھی موجود تھی جب دنیا میں کچھ نہ تھا جب آدم کی رسالت نہ تھی جب جنت اور دولت نہ تھی جب عرش اور فرشی نہ تھی جب کچھ بھی نہ تھا رب العالمین تھے اور اس کے محبوب کی ذات اسی لیے تو خود قرآن میں خالقی کائنات نے فرمایا اپنے حبیب کے بارے میں اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہد کہ اے حبیب میں نے آپ کو شاہد بنایا تو شاہد کون ہوتا ہے شاہد کہتے ہیں گباہ کو گباہ وہ ہوتا ہے جو موجود ہو ہر جگہ جو گباہ نہ ہو دنیا کے کسی کچھری میں کوٹ میں اس کی گباہی نہیں مانی جاتی ہے گباہی ایسے گباہ کی مانی جاتی ہے جس کا ثابت ہو کہ یہ گباہ یہ شاہد موقع پر موجود تھا مارداد کے تو اس کی گباہی جج مانتا ہے جو بندہ گباہ موقع پر موجود نہ ہو اس کی گباہی نہیں مانی جاتی اس لیے اس کو شاہد کہتے ہیں کہ مشاہدہ کرنے والا اپنی نگاہوں سے دیکھنے والا اس وقوعے کو اس لیے اس کی گواہی لی جاتی ہے اور اس کے گواہی پر عدالت یا جج فیصلہ کرتا ہے تو یہاں تیرے اور میرے رب نے اپنے محبوب کے بال میں ارشاد فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہد کہ اے حبیب میں نے آپ کو شاہد بنا کر بیجا جب حضور کو شاہد بنا کر بیجا تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا حووہ کو بنایا جا رہا تھا تیرہ اور میرا نبی موجود تھا کیوں گے جا رہا تھا ورنہ رب العزق شاہد نے مناتے جب جنت و دوزہ کو تخلیق کیا جا رہا تھا ارسر کرشی کو تخلیق کیا جا رہا تھا چاند سورج ستاروں کو بنایا جا رہا تھا تو اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے محبوب کا نور بھی موجود تھا اس لیے فرمایا تھی شاہد شاہد وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ پر موجود ہو اور جب آدم علیہ السلام کی رسالت کا وقت آیا اس وقت بھی تیرے اور میرے نبی کا شاہد ہونا تھا جب آدم علیہ السلام کے پاس نوح علیہ السلام آئے موسر علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام آئے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی موجود تھے تیرے اور میری نبی کی نگاہوں کے ساتھ کیونکہ خالق نے فرمایا شاہد اسی لیے آج کب آپ کے بعد بھی آج بھی نورِ نبوت کے ذریعے تیرہ اور میرا نبی ہم تمام کے عامال پر حاضر ہوں میں ارز کر رہا ہوں نورِ نبوت کے ذریعے کسی کو اگر اعتراض ہو تو نبوت پر اعتراض کرے کسی کو اعتراض ہو تو اللہ کی عطا پر اعتراض کرے حضور اپنے نورِ نبوت کے ذریعے جو نبوت کا تاج ان کے سر پر آئے اور وہ تاج دینے والا رب العزت ہے اپنے نورِ نبوت کے ذریعے جو رب نے ان کو اعتا دیا ہے آپ کے اور میرے تمام کے عامال پر حاضر اور ناظر تو حضور کی رسالت تو شروع سے کسی کو علم نہیں اور حقیقتِ مصطفیٰ بھی کسی کو علم نہیں ہے حقیقتِ مصطفیٰ بھی رب العزت کے علم میں ہے کہ کیا اس پر نہ کوئی بحث کر سکتا ہے نہ کسی کے علم ہے کہ اس کو ہاتھے میں لازا تو اب بات آئی میں نے آپ کو ارز کر دیا کہ حضور کا نور خالق جانے کب سے ہے اور مخلوق کا سردار جانے کب سے ہے خالق جانے کب سے ہے اور اس خالق کا محبوب جانے کب سے ہے اس میں نہ ہم پڑھ سکتے ہیں نہ پڑھنے کی مجال ہے اب آتے ہیں یہ ملاد پر کہ یہ ملاد کیا شاید ہے کہا جاتا ہے کہ جی حضور مکہ مقرمہ میں آپ کی بشری لباس میں آپ جلوہ گر ہوئے ہیں آپ کے اس دنیا میں جلوہ گری سے ایک ہزار سال پہلے کتنا پہلے ایک ہزار سال ہماری عمرے سوگ ہی نہیں آئے ہم اٹھتے ہیں رب کی خدا ہی توڑ دیں ہم اٹھتے ہیں اکڑ پھکڑ دیں اور انا دکھانے اور کچھ اکڑ تو وہ دکھائے تھا جو کچھ ہو جو کچھ ہو ہی نہ ہو جب جب آپ کی مکہ کے دور سے مدینہ کے دور سے ایک ہزار سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا سپر طاقت کی اس کی حکومت فتوحات کرتا تھا ہر جگہ پر اس نے جب فتوحات کرتے ہوئے بکہ اور مدینے کے علاقے میں بھی آیا میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا بڑا تفصیلی واقعہ ہے مکہ میں بھی وہ گیا مکہ سے جب اور مدینے میں بھی آیا جو اس وقت جسرب تھا اور وہاں بھی کمزہ کرنے کے لیے آیا اور اس کو جب پہ معلوم ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے بڑے بڑے یہودیوں کے اس وقت عالم رہتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیوں رہتے ہو تو انہوں نے بتایا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھایا کہ یہ نبی آخر الزمان یہاں تشریف لانا ہے تو ہم یہاں آکر عباد ہو گئے ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم ان کی غلامی اختیار جائیں تو یہ وہ سب زمین ہے تو وہ پادشاہ تنسا زمن کا وہ بڑا متاثر ہوا اس بات پر اس نے کہا کہ میں بھی ان کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں اس نے وہاں ایک چھوٹا سا مکام بھی کمشورت تعمیر برمایا اور کہا کہ یہ مکام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تعمیر برمایا اور اس نے مدینہ شہل کی کوئی ارائش بھی فرمائی جو اس وقت ودیدہ نہیں تھا یسرب کا علاقہ تھا چھوٹی سی عبادی تھی آپ کس دولتا بات کی عبادی سے بھی چھوٹی سی عبادی جو اس وقت یسرب کی تھی اس نے وہ وہاں بنائی اور قائم کی اور کچھ حلسہ اس نے قیام کیا پھر بادشاہ تھا مصروفیت تھی نکلنا تھا اس نے تو اس نے کہا میں تو اب ایک جاتا ہوں ایک خط اس نے حضور کے نام لکھا اور وہ خط لکھ کر ایک عالم کو وہاں دیا جو جہودیوں کا عالم کہ جب حضور یہاں تشریف لائیں تو میری طرف سے یہ خط ان کو پیش کرنا اور یہ جو مکان میں نے منایا ہے حضور سے فرمانا اس میں قدہ مبارک بھی فرمانا اور میری بخشش کے لئے دعا کریں میری تمنا رہ گئی کہ آپ کی زیارت ہوتی لیکن میرے شاید نصیب میں یہ حضور کے آنے سے کب کی بات ہے ایک ہزار سال سو سال کی بات نہیں کرنا ایک ہزار سال پہلے کی بات کرنا وہ جناب وہاں سے چلا گیا وہ رکا جو ہے وہ نسل در نسل چلتا چلتا ایک ہزار سال میں کتنی نسلیں بدل جاتی ہیں بیس بائیس پچیس نسلیں تو آگئیوں بھی بدل چلتا 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 جس وقت تیرے اور میرے نبی ہجرت فرما کر مدینہ منبرہ آئے ہجرت فرما کر مدینہ منبرہ آئے تو وہ رکا آیت ابو ایوب انسالی کے پاس آپ اسی کی اولاد میں سے سو جو چلتا رکا چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا اور جب آپ نے مدینہ پہنچ کر اپنی اونٹھنی کو چھوڑ دیا تھا کہ یہ جہاں مرضی جائے بیٹھ جائے جہاں بیٹھے گی میرا گھر وہیں تعمیر ہوگا بڑے بڑے لوگ بولانے والے تھے کوئی کہتا تھا حضور میرے گھر حضور میرے گھر حضور میرے گھر حضور نے اونٹھنی کو جب چھوڑ دیا جہاں یہ بیٹھ جائے گی میرا گھر وہاں ہی پر بنے گا وہ اونٹھنی چلتی چلتی جہاں پر بیٹھ گئی وہیں مسجد نبی تعمیر ہوئی وہیں سرکار کا رہائش کا پھر تعمیر ہوئی اور وہ اٹھنی اسی چگہ پر بیٹھی جہاں اس بادشاہ نے ایک ہزار سال پہلے گھر بنایا تھا اس کا دروازہ میں آج کوئی کم علم کم فہم یہ کہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں یا کوئی کم فہم اور کم عقل یہ کہے کہ حضور کو نبوت چالیس سال کے طور میں آکے ملی اور آپ کی نبوت تو اللہ جانے اور آپ کے علم اللہ جانے اس کی عطا نبوت بھی عطا علم بھی عطا آپ کو نبوت چالیس سال کی عمر میں نہیں ملی آپ نے اس دنیا میں پچھلی رواز میں اپنی نبوت کا اعلان چاہتا وہ رکھا چلتا چلتا حضور کوئی نصاری تک پہنچا ہوا تھا انہوں نے صندوق میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا وہ نسل کر نسل چلتا ہے ایک ہزار سال سے حضور کی اٹھنی وہیں پیٹھی جا گیا اس گھر کے دروازے کے آگے دوسری جسائی پہ تھوڑا سا ہٹ کے جب جس کی نصد میں وہ رکھا چلتا آ رہا تھا جب وہ حضور کی خدمت میں پیش ہوئے کوئی رکھے کا ذکر نہیں فرمایا کوئی بات نہیں کی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میرا رکھا جس کوئی بات کے ساتھ dat نے میرے نام لکھا تھا وہ قیام سا علم تھا جس سے حضور نے دیکھا وہ نورِ نبوت کا علم تھا جو خالقِ کائنات نے اپنے محبوب کو دیا آج جو حضور کے نورِ نبوت کے علم کا انکار کرتا ہے وہ اللہ رب العزت جو وحدہ اللہ شریک ہے اس کی طاقت اور اس کی عطا کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی طاقت اور عطا کا انکار کرنے والا کوئی کلمہ وہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ مقرد کی حدوں میں چلا جاتا ہے رب کی طاقت اور علم کا انکار کرنے والا حضور نے فرمایا لاؤ میرا رکا حضور نے اس کا رکا پڑھا خوش ہوئے آج ہم پندرہ سو سال بعد اگر حضور ایک ہزار سال پہلے آنے والے سے واقع ہوئے تو آج آپ اور مجھ سے کیوں واقع نہیں ہے آج حضور آپ اور مجھ سے باپ کے اور ماں کے نام سے باقی ہے ہم کتنے اس مجلس میں بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں کچھ نصیب اور کچھ قسمت ہیں کہ جو حضور کی محفر سجا کر بیٹھے ہیں حضور کے ذکر کی محفر سجا کر بیٹھے ہیں اور یقین کر لو کہ تیرا اور میرا نبی اللہ کے دیئے ہوئے علم کے ذریعے سے تیرے اور میرے ایک ایک عمل پر دوا ہے اور تیرے اور میرے باپ اور ماں کے نام سے باقی ہے اور جو ہم درود پڑھیں جب وہ حضور تک پہنچایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے فلانے بن فلانے حضور آپ کے لئے درود پڑھا تو میرے دوستوں اس کی مجلس میں ہم بیٹھیں جب اللہ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا کی اب میں آ رہا ہوں ملاد ہم جو مناتے ہیں اور ملاد جا ہے ملاد ہے مولود مولود ہے جس کو آپ انگریزی میں پڑھتے کہہ دو یا اردو میں پیدائش کہہ دو تو ہم اللہ کی اس عطا کو جو اللہ نے ہمیں دی اس احسان اور کرم اور نعمت کے روپ میں محمد مصطفیٰ کے روپ میں اس کا شکرانہ منانے کے لئے ملاد ملاتے ہیں ملاد مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا ہم میرے دوستوں ملاد منا کر اس بات کی نبی کر دیتے ہیں کہ ہم کوئی شرک کرتے ہیں شرک کہتے ہیں رب کے برابر کسی کو لے کر آ اس کو رب سمجھنا اس کو اللہ سمجھنا جب ہم کسی شخصیت کا ملاد منا رہے ہیں تو ملاد کا مانا اس کی پیدائش کی خوشی تو ہم مخلوق سمجھ رہے ہیں تو ملاد منا رہے ہیں تو سامر ہو گیا جو حضور کا ملاد مناتا ہے حضور کو مخلوق سمجھ کر ملاد مناتا ہے شرک نہیں کرتا ہاں البتہ جو ملاد نہ بنائے اس پر شک کیا جا سکتا ہے جو ملاد منائے اس کے مشرک ہونے پر تو شک نہیں ہے جو ملاد منائے اس کے مشرک ہونے پر شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ملاد مناتے اس کا ہے جو پیراہی شوجو خالق نہ ہو ہم اپنے بچوں کی سالگیرہ مناتے ہیں مناتے ہیں نا سالگیرہ ایک سر لو تو ان کے پیدا ہونے کی خوشی میں مناتے ہیں تو مخلوق ماننے ہیں تو جب ہم حضور کا ملاد منائیں گے حضور کی ظاہری پیدائش پر سالگیرہ منائیں گے آپ کی بڑھ ڈیک بنائیں گے تو ہم مخلوق سمجھ کر منا رہے ہیں جب مخلوق سمجھ کر منا رہے ہیں تو شرک کیسے کر سکتے ہیں اور مشرک کیسے بن گئے ہاں جو نہیں مناتے ان پر یہ سوال کیا جا سکتا ان پر یہ سوال ضرور کیا جا سکتا ہم تو اپنے عملوں سے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں ہر ایک خالق ہے اس کو ہم مانتے ہیں اس کی آگے جھکتے ہیں اور اس کی جو عطا ہے اس کو کہتے ہیں وہ ہم ملاد منا رہے ہیں اور وہ اس لیے منا رہے ہیں اس لیے خوشی منا رہے ہیں کہ خالق کائنات نے قرآن مقدس میں آخری سپارے میں فرمایا وہ امہ میں نعمتِ ربے کا وحدث کہ تجھ پر جو رب احسان کرے جو کرم کرے جو نعمت عطا فرمائے اس پر رب کا شکر عطا دیا کرے اور رب کا سب سے بڑا احسان سب سے بڑی نعمت ہمیں کیا ملی محمد کریم کی روپ میں ایک پیار کرنے والا حضور ملا باقی نعمتیں تو باد میں آئیں گی حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا تو باقی نعمتوں کا شکر تو باد میں کریں گے پہلے اس نعمت کا تو شکر کر لیں جس کے صدقے سب کچھ ملا اگر کھانا کھانے پر شکر ہم کرتے ہیں تو کھانا تو باد میں آیا جس کے قدموں کے صدقے کھانا ملا اس کا بھی تو شکر کریں اس کی پیدائی جو اس کے ملنے کا بھی تو شکر کریں روپانی پی کر تو شکر ضرور کریں لیکن اس پانی پی کر شکر کرنے سے پہلے اس آسان عظیم کا تو شکر کریں جو نبی کے روپ میں تجھے اور مجھے ملا اولاد کے نعمت کا شکر تو ضرور کریں لیکن اس سے پہلے اس حسنی کے آنے کا تو احسان مانے رب کا جو اس نے ہم کے کیا کہ جو نہ ہوتا تو نہ اولاد ہوتی نہ کھانا ہوتا نہ پانی ہوتا نہ تیرا یہ وجود ہوتا نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا نہ ستارے ہوتے نہ جنت ہوتی نہ دوزف ہوتی جو ان تمام چیزوں کی پیدائش اور بننے کی وجہ بن گئی اس کے ملنے کا احسان اور نعمت گن چکر منا رہے ہیں اور اس نعمت اور شکر منانے کو ملاد کہتے ہیں جو رب کھائنات نے قرآن میں کہا ملاد منانے کی خوشی ہے یہ خوشی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری کی اور یہ خوشی ہے کہ رب العزت نے ہمیں لَقَدْ مَنَ اللَّهُ لَلْمَوْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيْهِمْ رَسُولَا کہ مومنوں پر احسان کر دیا ہے کیا احسان کر دیا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو ہماری ہدایت کے لیے جلوہ گر فرما دیا ہے ہم اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَا بَحَدْتِسَ فَرْ عمل کرتے ہوئے اس احسان کا شکر کرنے کے لیے چرچہ جگہ جگہ پر کرتے ہیں وہی چرچہ جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگہ جگہ پر کرتے ہیں انہی چرچوں میں سے ایک چرچہ آج دولت آباد کی سرزمین پر جہاں اللہ کا ذکر بھی جا رہا ہے اس کے محبوب کا ذکر کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ سالہ کل قیامت کے دن یہ زمین کس ایکڑ کس قلعے پر آپ اور میں بیٹھے ہیں یہ زمین تیری اور میری گواہی دے گی کہ اللہ ان کو بخش دے انہوں نے میرے میں پر بیٹھ کر تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہم چرچہ خوشی مناتے ہیں خوشی کس چیز کی مناتے ہیں اس احسان کی جو رب نے ہم پر دیا تو آپ کو پتہ ہم لگ جانا چاہیے کہ ملاد کیا ہے ملاد خوشی منانا ہے کس چیز کی خوشی منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کس صورت میں جو رب نے ہم پر احسان فرمایا نعمت اطاع فرمائی کہ ہماری رہنمائی فرمائی ہمیں رب کا راستہ دکھایا ہمیں توحیل بتائی کون سے رب کا راستہ اس رب کا جو ایک ہے وہ رب جو ایک ہے نا اس کو کر کہیں سے ڈھونڈنا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے نہیں پڑنا پڑے گا ورنہ وہ ایک رب بھی کہیں سے نہیں ملے گا جس کعبے کے آگے جھپتے اور سجدہ کرتے ہیں اور اس کعبے میں تو سیکڑ و بط تھے اور ان کا طواب کیا جاتا تھا اس کعبے کو پتوں سے پاس رب کے محبوب نے آ کر دیا اس کعبے کو وحد اولا شریف کا گھرد محمد مصطفیٰ نے اپنی تئیس سالہ محنت اور قربانیوں سے کیا اور لوگوں کو اس رب کے آگے جھکایا نہ اپنے آگے جھکایا اور ہم بھی مصطفیٰ کے آگے نہیں جھکتے حضور کے غلام بن کے رب کے آگے جھکتے ہیں تو ملاد ہے حضور کی اس دنیا میں جلوہ گری کی خوشی منانہ اور ملاد منانہ یہ حضور کی جو رب نے ہم پر احسان کیا اس کی خوشی میں ہم جے ملاد منانہ ہاں اس خوشی منانے اب یہ آگے ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ خوشی منانے میں ایسے طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو اس شریعت کے خلاف ہو جو رسول اللہ نے ہمیں دیا سمجھ رہے ہیں میری بات شریعت کے دائر میں لہتے ہوئے خوشی منائی جائے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ جائز ہے غلط نہیں ہے صرف ملاد ہی نہیں دنیا کا کوئی بھی کام جو کہ شریعت کے خلاف کیا جائے وہ غلط ہے اور حرام وہ غلط ہے اور حرام ہے چاہے شادیاں ہوں ہماری چاہے ہماری مرگے ہوں چاہے ہمارے کاروبار ہوں تجارت ہو لیندین ہو زمیدارہ ہو نوکریہ ہو جو کچھ بھی ہے اس میں سے بھی کوئی بھی کام اگر شریعت کے خلاف کیا جائے گا تو نجائز ہے اور ایسا ملاد منانا جس میں کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو جیسے آپ اور میں ملاد ہی بیٹھنا ہے اس میں کیا شریعت کی خلاف رہی ہے کیا میں آپ کو اللہ کی طرف نہیں بلانا کیا ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں کیا ہم روزے کے خلاف ہیں کیا ہم زکاة اور حج کے خلاف ہیں کیا ہم قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہیں سر ہمارے سب سر آنکھوں پر نماز پانچ وقت کی فرض رمضان کے روزے فرض زکاة اور حج ادا کرنا فرض جس کے پاس طاقت ہے سچ بولنا ضروری امانتداری ضروری پیار اور محبت ضروری قرآن پر عمل کرنا ضروری اور ایسا ملاد منانا جس میں بیٹھ کر لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے لوگوں کو رب کا راستہ دکھایا جائے لوگوں کو دین کی بات بتائی جائے لوگوں کو توبہ کے لیے بھارا جائے لوگوں کو سرات مستقیم کی طرح بلایا جائے ایسا ملاد منانا بھی حق تو میرے بھائیوں ہم اس لیے ملاد مناتے ہیں رب کے احسان اور شکر کرنے گا آپ بھی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیے لیکن مد نظر رکھیں اس میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو اور الحمدللہ میری خیال میں جہاں بھی اچھے اور میاری ملاد منائے جاتے ہیں اس میں شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی ہے تو ایسے ملاد سے لوگوں کے ایمان تازہ ہوتا ہے لوگوں کے اس کو سہولت ملتی ہے اب ہم لوگ آئے کوئی ہمارے دین بیل میں اضافہ ہوا ہے کوئی بری بات ہم نے نہیں دینینا تو ایسی محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنے کا خرج کیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضور مضور کے وقت میں ملاد نہیں ہوا تو ہم نہیں کرتے ہیں بھائی ہر دور کی اپنے اپنے طریقی اداز ہوتے ہیں ہر طریقی کو اختیار کرتے ہوئے شریعت سامنے ہو اس شریعت کے دارے سے آپ باہر نہ نکلو ہر دور کے ہر صدی کے ہر علاقے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو چودہ سو سال پہلے نہیں تھی اور آج ہیں چودہ سو سال پہلے یہ موبیل بھی تو نہیں تھا چودہ سو سال پہلے ٹی وی بھی تو نہیں تھا چودہ سو سال پہلے یہ مائکرو فون بھی تو نہیں تھا لوگوں کو بات پہنچا لے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مائکرو فون بھی نہیں تھا موبائل بھی نہیں تھے ٹی وی بھی نہیں تھے کارے بھی نہیں تھے جہاز بھی نہیں تھے تو ٹھیک ہے اگر ہر چیز اسی وقت کے مطابق لانی ہے حالات کے تقاضوں سے نہیں بدلنا شریعت کو مند نظر رکھتے ہوئے تو پھر جاؤ حج پر گھرے پر چڑھیں جہاز پہ کیا جاتے ہیں بھائی کوئی صحابی جہاز پر تو نہیں کیا نہ مکہ نہ مدینے کوئی صحابی جہاز پر تو نہیں کیا جہاز پر نہ گاڑیوں میں بیٹھ کر گیا ہے نہ موبائل فون اس نے استعمال دیا ہے نہ موٹر سائیکل پر بیٹھا ہے نہ اس نے کمپیوٹر چلایا ہے اور بہت شمار ایسی باتیں ہیں جو صحابہ نے نہیں کی کیونکہ وہ وہ دور تھا زمانہ تھا اب ایسا دور ہے اور ممکن ہے آج سے پچاس سال بعد اڑنے والے موٹر سائیکل آ جائے ایسی گاڑیاں جائیں ہوں جہاں آپ کی دولت آباد کی بیٹھوں سے اڑ رہی ہیں اور اتر رہی ہیں یہ مائکروفون آج سے پچاس سال پہلے نہیں تھا جب نیا نیا آیا تو بڑے بڑے مولی اٹھے کہ یہ شیطان کی آواز ہے حرام لیکن آج وہ بھی کھڑے ہو کر اس پر تقریرے کر رہے ہیں تو شریعت کو متے نظر رکھنا ہے یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں بزرگ لوگوں کو پتا ہوگا آج سے تیس سال چالیس سال پہلے ایک تماشا بنایا ہوا تھا جو بھائی گروفون نے بیٹھ کے بات کرتا تھا کہتے ہیں یہ بہی مانے یہ شیطان کی آواز ہے اب وہ سب کجھ جائز ہو گیا تو میرے بھائیوں چودہ سو سال پہلے اور انداز سے بات کی جاتی تھی اب اور انداز سے کی جاتی ہے شرط ہے شریعت کے بنیادی اصول کے خلاف کوئی بات نہ دیں قرآن و سنت اور حدیث مبارکہ کی حدود سے باہر نہ نکلا جائے اس کے اندر رہ کر جو بھی کرو گے جائز رہے اور کرنا چاہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اس طرح ملاد نہیں ہوتا تھا جیسے آج بات لوگ کرتے ہیں اس طرح کا تو لازمان ہوتا تھا جیسے آپ اور میں مناہ کے میں اس طرح کا ہوتا تھا حضور بھی واضح فرماتے تھے صحابہ نے بھی واضح فرمائے لوگوں کو ہدایت دی ایسا تو لازمان ہوتا تھا ہاں یہ جلوس وغیرہ لوگ نکالتے ہیں ایسا رہی ہوتا تھا میں وہ مانتا ہوں لیکن اس جلوس نکالنے میں بھی اگر شریعت کو مندرز رکھا جائے تو وہ بھی جائز ہے کہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو زیا پیسے کا نہ کیا جائے بہت زیادہ اور نماز کا جب وقت ہو جائے تو جلوس کے اندر نماز فرم پڑی جائے اگر اس انداز سے کیا جائے تو وہ بھی مناسب ہے اور کوئی مستاخی نہ کی جائے کوئی ایسی چیزوں کے ماتر اس طرح کے نہ بنا دیے جائیں کہ ان کی توہین ہو رہی ہو دیکھنے میں ان چیزوں کو مندرز رکھنا چاہیے میں خود بھی کہتا ہوں ہاں اب چودہ سو سال پہلے صحابہ اگر اس طرح کرنگ مناتے تھے یا اسی جیان لوگ جلوس نکالتے ہیں ایسا تو مناتے تھے جیسے ہم منا کر ماتے ہیں ہم پر تو فتوہ کوئی نہیں لگے رہا حمد اللہ لگے ہم تبلیغ دین کا کام کر رہے ہیں اسی طرح سے صحابہ کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ترابی کی نماز بھی تو مسجد میں نہیں ہوتی وہ بھی تو بعد میں آئی حضور کے زمانے کے بعد عمر فاروق صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس سے پہلے دھرک گھروں میں ترابیاں پڑتا تھا ختم بخاری تو نہیں ہوتے تھے جو بڑے بڑے مدرسوں میں ہوتی تھے بڑی بڑی تحیید کانفرنسے بھی تو نہیں ہوتی تھے جو بینارے پاکستان پر ہوتی تھے اگر بڑی بڑی تحیید کانفرنسے بھی دت نہیں ہے پوری جائز ہیں تو پھر ایسے ملاد منانا بھی پوری بدت نہیں ہے یہ بھی جائے اللہ رب العزت ہمیں حضور کے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائے ہمیں روزے دار بنائے ہمیں حاجی اور شخی بنائے ہمیں سچا بنائے ہمیں امانتدار بنائے ہمیں حسد سے بچائے بخص سے بچائے نفرت سے بچائے کینے سے بچائے ہمیں حقیقی سچا رسول پاک کا امتی بنائے ہماری چال اور ڈھال اور کال اور فیل نبی پاک کی بتائی ہوئی شریعت کے تابع کر دے اللہ ہم سب سے راضی ہو ہمارا جہاں آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے اور ہم سب کو یہاں صغیرہ کبیرہ گناہ اس محفل کے صدقے ہمارے ماں فرمائے اللہ رب العزت ہمیں آئندہ کی زندگی میں سراتِ مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق اتاب کرمائے اللہ ہمارا تعلق صحیح قرآن سے مضبوط کرے اللہ ہمارا تعلق اپنے مرشد سے مضبوط کرے ہمیں مرتے ضبط اپنے پیر کا تصور پکانے کی توفیق اتاب کرمائے ہمیں اپنے پیر کے نقشے قدم پر جلنے کی توفیق اتاب کرمائے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناظر ہو واخر دعوان